ہائی ویور ویلکم تور یوٹیوب چینل ہم ہارس خان آج کے اس لیکچر میں بسکلی ہم لیند کریں گے کہ کیسے ہم اسکیل کاٹ کے ذریعے ہم کیسے ایک دیٹا بیس کو ڈیلیٹ کریں گے جیسے ڈروپ ڈیٹا بیس کے دیخے مطلب کیسے ہم ایک دیٹا بیس کو ڈروپ کریں گے مین کیسے ہم ایک دیٹا بیس کو ڈیلیٹ کریں گے سو بیسیکلی ہم ڈیٹا بیس کو جو ہے اسکویل کوٹ کے ذریعے ڈیلیٹ کرتے ہیں مائی اسکویل سے جو کہ آپ اس وقت سکلنگ پر دیکھ رہے ہو سو اس کے لیے میں یہاں پر سی ایم ڈی جو پرونٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ میں نے کولا اور یہاں پر میں لکھتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو سپیسپک جگہ تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے کیونکہ میں چینج ڈوریکٹری لگوں ہوں مائی اسکویل اور اس کے بعد چینج ڈوریکٹری ٹوی ڈا بین اور اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھوں گا مائی سیکل مائنس یو روٹ مائنس پی مائنس ایچ لوکل ہوسٹ اس کے بعد مجھے انٹر کرنا ہے پاسفورٹ کی ضرورت نہیں ہے اگین انٹر اور جو ڈیٹا بیس میں یہاں پر یوز کرنا چاہتا ہوں اس ڈیٹا بیس کا جو ہے میں یہاں پر کیا کروں گا نام لکھوں گا اس کا نام ہے فرسٹ ڈیٹا بیس ون فرسٹ ڈیٹا بیس ون جو ہے اس کو میں کیا کروں گا اس کو میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یوز کر رہا ہوں تو فائنل یہ ہمارے ساتھ یوز میں موجود تھے اور ابھی اسی ہی ڈیٹا بیس کو میں کیا کروں گا اس کو میں ڈیلیٹ کرنے ہی جا رہا ہوں تو اس کے لیے میں لکھ دوں گا ڈروپ ڈیٹا بیس اور اس کے بعد جو ڈیٹا بیس میں ڈروپ کرنا چاہتا ہوں اس ڈیٹا بیس کا نام جو ہی میں لکھوں گا جس کا نام ہمارے ساتھ ہے فرسٹ ڈیٹا بیس ون اس کے بعد میں انٹر کر دوں گا تو اوکے ہمارے ساتھ جو ڈیٹا بیس ہے that has been deleted دیکھتے ہی کیا یہ ڈیٹا بیس ڈیلیٹ ہو چکا ہے یا نہیں سو ریپریش کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا بیس نہیں رہا فرسٹ ڈیٹا بیس تو جو ہی وہ فائنلی ڈیلیٹ ہو چکا ہے سو بھی ہپلاس ڈیٹا بیس ہود ہی ہم نے جو ہی اس کو الاس کیا تو یہ بیسکلی کیا تا کوٹ ہے کہ کیسے جو ہی ہم ڈیٹا بیس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے یوزنگ اسکیوئل اسکیوئل کوٹ کے ذریعے ہم نے کیا کیا ڈیٹا بیس کو جو ہی ہم نے ڈیلیٹ کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لینڈ کریں گے کہ کیسے ہم جو ہے اس کو امپورٹ کریں گے سو نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ